کسی مذہب کا ماننے والا ہو کسی دھرم کا ماننے والا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اکتیار نہیں دیا کہ وہ آخری پیغمبر اللہ کے حبیب سرورِ کوئنین کی جاتِ گرامی کا عدب کرے یا نہ کرے پوری انسانیت پر آپ کا عدب احترام لازم آپ کی تعظیم اور عظمت کو ماننا لازم تمام قسم کی حمد و سناء اور تمام کی تمام بڑائیاں وہ کل کے کل عبادات خالقِ کائنات مالکِ ارد و سما کے لئے لائق رسی کیلئے زیبہ ہے اس اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ کے لئے جو اکیلہ ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہیں اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ کی بے شمار درود و سلام رحمت ہے برکت ہے اللہ کے تمام برک جیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود و سلام کا نجرہ نہ پیش کرتے ہیں سرورِ کائنات احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلى عالیہ و بارک وسلم کی خدمتِ اقدس میں عجرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا جہان کے لئے پیغمبر اور نبی بنا کے بھیجا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَابْ فَتَلِّ النَّاةِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول جرور ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے اللہ کی طرف سے صرف اتنا نہیں کہ محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا رسول بنا دیا اور بات یہیں کتم ہو گئی نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے کچھ حقوق تمام انسانوں کے اوپر رکھے اور اپنے اس آخر پیغمبر کو وہ مقام اور مرتبہ دیا جو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا چنانچہ اللہ کے نزدیک اگر آخر پیغمبر کا مقام اور مرتبہ دیکھنا ہے تو واقعہ میراج کے اس حصے کو اٹھا کے دیکھیں جو صحیح حدیث پر مشتمل ہے کہ جب مسجد حرام سے مسجد اقصہ کے طرف آپ کے روانگی ہوئی اور آپ کی روانگی کے لیے جب سواری کے طور پر براغ کو لائے گیا چونکہ براغ ایک جانور تھا جس پر آپ کو سوار کر کے آپ کو مہراج کروانی تھی تو جب آپ اس پر تشریف فرما ہو رہے تھے تو جانور تھوڑا بیدھکا براغ نے تھوڑی علچل دکھائی تو اس وقت جبرائیل نے جو بات کہی تھی براغ کو لطاڑ پلاتے ہوئے اور فرمایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیدھک رہا ہے اور ان کے لیے ایسا کر رہا ہے اللہ کی قسم ہے فَمَا رَكِبَ أَحْدٌ أَقْرَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْهِ اللہ کے نزدیک ان سے مقرم اور تقریم والی ہستی تجھ پر آس تک سوار نہیں ہوئی حدیث کے الفاظ ہیں ترمزی کے اللہ کے نزدیک اللہ کے یہاں ان سے مقرم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھ پر سوار نہیں ہوئی اس سے انداجہ لگائیے کہ اللہ کے آخر پیغمبر کا مقام اور مرتبہ عزت و تقریم اللہ کے یہاں کتنی ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا بھی یہی ہے کہ دنیا کے لوگ بھی آخر پیغمبر کا عدب احترام عزت و عظمت کو پہچانے اور جو حق ہے ان کا اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورة الفتح میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِرُوهُ وَتُعَقِرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اس کے رسول کی مدد کرو اس کی تعظیم کرو اور اللہ کو صبح اور سام یاد کرو اللہ کے رسول کا عدب اور احترام اور آپ کی تعظیم یہ ایک ایسا حق ہے جو بلا تفریق مسلق و مدھب عدیان و مذاہب بلا تقریب تفریق جن و انس تمام جی شعور مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے فرج قرار دیا ہے ایمان کے تعلق سے اتنا جرور ہے کہ تمام جنات اور انسانات اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائیں ان پر فرض اور واجب ہے کہ اگر اپنی نجات چاہتے ہیں تو اللہ کے آنکھ کے حصول پر ایمان لائیں ان کی اتباہ کریں لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے سب کو اس بات کا اکتیار بھی دیا ہے چاہے تو کفر کریں اور چاہے تو ایمان لائیں اللہ کے رسول کے ماننے اور نہیں ماننے کے تعلق سے ایک انسان کو اکتیار ہے کہ چاہے تو آپ پر ایمان لائیں چاہے تو کفر کر لیں اس میں اس کو اکتیار ہے لیکن عدب احترام تعظیم عزت اور تقریم محمد رسول اللہ کی یہ ایک ایسا حق ہے انسانوں پر کہ جس کے تعلق سے اللہ نے کسی بھی انسان کو اکتیار نہیں دیا ایسا پاور نہیں ہے کہ چاہے تو عدب کرے اور چاہے تو بید بھی کرے ایسا اکتیار اللہ نے کسی انسان کو نہیں دیا کسی مذہب کا ماننے والا ہو کسی دھرم کا ماننے والا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اکتیار نہیں دیا کہ وہ آخری پیغمبر اللہ کے حبیب سرورِ کوئنہین کی جاتِ گرامی کا عدب کرے یا نہ کرے پوری انسانیت پر آپ کا عدب احترام لازم ہے آپ کی تعظیم اور عظمت کو ماننا لازم ہے آپ دیکھیں یہ باتیں اس لیے آج آپ کے سامنے رکھی جاری ہے کہ ہندوستان اپنی تاریخ کے اس خدرناک مور تک پہنچ چکا ہے کہ کبھی بھی اس ملک میں آگ لگ سکتی ہے جس طریقے سے یہاں کی حکومتیں اور سرکاریں مو بند کر کے بیٹھی ہے اور ہر ایرہ گہرہ کہ جس کا کوئی وقار اوقات اور عزت اس روح زمین پر کرنے والا نہیں وہ اللہ کے آخری حبیب کی شان میں جبان تراجی کرتا نظر آتا ہے ایسے لوگوں کو جو دن رات اس طوفانِ بدتمیجی کو ہوا دے رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں اپنی جبانِ جہر میں ڈبو کر ان کو دراج کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ محمد رسول اللہ کی جات تو ایسی جات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا نہیں پہلے خود ان کے ماننے والوں کو کہا کہ تم یہ جان لو بلے ہی تم نبی پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو ان کی اتبا اور پیروی کی قسمیں کھاتے ہو جان لو کہ اگر تم بھی اللہ کے اس پیغمبر کی جاتے گرامی کی شان اور اقدس کو نہیں پہچانو گے تو تمہارا عشر کیا ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کلامِ پاک میں اپنے نبی کا عدب اور احترام سکھاتے ہوئے فرمایا ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اور جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طریقے سے پیغمبر کو مت پکارو تمہارے نیکیاں برباد ہو جائے گی اور تمہارے اس گھاٹے کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا سور نور میں فرمایا لا تجعلو دعائی رسول بینکم کا دعائی بعدکم لے بعد میرے پیغمبر کو اس طریقے سے مت پلاؤ جس طرح آپس میں تمہیں ایک دوسرے کو بلاتے ہو تم دیکھتے نہیں قرآن پڑھو الحمدو کی علف سے والناس کی سین تک میں نے اس کو کس کس اندازوں پکارا کبھی یا محمد کیا کہ میں نے اس کو نہیں پکارا کبھی یا ایہا اللہ دینہ یا ایہا المزمل کہ کے کہا یا ایہا المتصر کہ کے پکارا سراج منیرہ کہا دائی اللہ کہا چمکتا وارسن سراد کہا تم اس طریقے سے میرے رسول کو مت بلاؤ اور مت پکارو جس طریقے سے آپس میں دوسرے کو پکارا یہ عدب احترام سکھایا ماننے والوں کی باتیں ایمان لانے والوں کی بات ان کو یہ عدب سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے ذرا برابر بھی میرے اس نبی کی شان میں تھوڑی سی تنقیز کر دی تمہارے عامال برباد ہو جائیں گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا یہ جو لفظ آیا ہے یہ شرک کے ساتھ آیا ہے کفر کے ساتھ آیا ہے شرک کرتا ہے آدمی اس کی نیکے برباد ہو جاتی ہے کفر کرتا ہے آدمی اس کی نیکے برباد ہو جاتی ہے اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے کس کے لئے استعمال کیا ان تحبت عامالکم انتم لا تشورون اللہ کے رسول کا عدب سکھاتے میں یہ بات کہیں کہ تھوڑی سی بیعد بھی کفر کے راستے پر لگا دے گی تھوڑی سی بیعد بھی تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دے گی یہ قرآن کہہ رہا ہے ماننے والوں کو کہہ رہا ہے اور آگے آئیے مکہ کے مدینے کے اندر مسلمان یہودیوں کو دیکھا کرتے تھے کہ یہودی اللہ کے سل کے پاس آجی رہتے اور آپ کو پکار کے کہتے راعینا کہتے تھے ہماری طرف اے اللہ کے نبی توجہ کیجئے ہماری ریعت فرمائیے ہمارا دھیان رکھیے لیکن اس لفظ کو تھوڑا کھیس لیتے تھے راعینا مراد ہوتی تھی اے چرواہے اے احمق اللہ کے نبی کی توہین کرنے کے لئے جوان کو تھوڑا کھیس لیتے تھے تھوڑا سا جوان کو کھیس کر لفظ کو ہیر فیر کر دیتے اللہ کے نبی کی شان کو گھٹھانے کے لئے آپ کی توہین کرنے کے لئے اللہ تعالی آرش پر دیکھ رہا تھا یہ چیزیں سادہ لو مسلمان سمجھتے نہیں تھے کہ راعینا کا عبرانی میں کیا ترجمہ ہوتا ہے اور یہودیوں کی مراد کیا ہے اس لفظ کا استعمال کرنے وہ سوچتے ہیں اس سے مراد ہے کہ اللہ کے نبی تھوڑی توجہ فرمائیے تھوڑی ہماری رہیت کی دیئے ہمارا خیال رکھی مسلمانوں نے اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا بے شعوری طور پر اللہ کی رحمت جوش میں آئی جبریل کو بھیجا اور قانون بتایا یا ایہا اللہ دین آمنو لا تقول راعینا قول انظرنا واسمعو اے مومنوں یہودیوں کا استعمال کیا لفظ استعمال نہ کرو راعینا مت کہو کہنے کی نوبت آئے نبی کا دھیان تمہیں ترکھیشنا ہے تو انظر نہ کہو واسمعو سلو وللکافرین عذاب النریم کافروں کے لئے دردنا کا ذاب ہے کوئی بڑی بات نہیں تھی بڑی گالی نہیں تھی بڑی توہین نہیں تھی صرف یہودیوں کا استعمال کیا لفظ جو وہ ہیر فیر کر کے بولتے تھے تھوڑی سی گستاکی بھی نہ ہو شان نہ کٹے اس سے بھی روک دیا گیا اور کتنی بڑی بات کہی گی وللکافرین عذاب النریم کافروں کے لئے دردنا کا ذاب ہے یعنی آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے سارے راستے اللہ کے اللہ تعالی نے بند کر دیئے وہ جس سے نبی کی شان میں تھوڑی سی تنقیز کا دروازہ کھلتا ہو یہ مسلمانوں کا عذاب سکھایا جا رہا ہے تھوڑی سی بیعت بھی کفر تک لے جائے گی اور آئیے جنگ تبوک کے موقع پر یہاں تو اللہ نے واضح طور پر کہا جنگ تبوک کے موقع پر کچھ نام نہیں ہاتھ مسلمان اللہ کے رسول کی سان میں کچھ نازیبہ الفاغ استعمال کر لی ہے بے شعوری طور پر یا شعوری طور پر کچھ ایسے استعمال کر لی ہے جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھے اللہ نے سورة توبہ میں آئیت ادھار دی اور فرما دیا قل اے نبی ان سے کہو اب اللہ وآیاتہی ورسولہی تستہدیون انہوں نے جب ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ وہ اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی فوراں آئے قسمیں کھاکا کے کہا اللہ کے نبی ہم تو مزاق کر رہے تھے جان بوچھ کے نہیں کہا اللہ کے نبی ایسی بات ہے ہم نے آپ کی شان میں ہم مزاق کر رہے تھے اللہ نے جبرین کو بھیجا قانون بتانے کے لیے کہ قانون بتا دو نبی سے کہو کہ نبی ان سے کہہ دو اللہ اس کی آیتیں اس کا رسول مزاق کے لیے ہے لاتا تذرو بہانے مت بناو قد کفر تم بعد آئے ایمانکم ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو بہت ہلکے میں لیتا ہے مسلمان کہہ اللہ کہ رسول کی جات کیا پیغمبر ہے رسول ہے رسالت دی نبوہ دی پیغام پہنچا ہے ختم نہیں صرف یہ بات نہیں ہے بات کچھ اور ہے اسی لیے یہ حکام نازل ہو رہے ہیں ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو آدمی اسلام سے کاری جو جاتا ہے ایسے الفاظ نکال دے جانے جانے میں اللہ کے نبی کی شان بے تو مسلمانوں کو یہ بات ہے اور کوئی کافر کر لے تو جس طریقے آج اندوستان کے اندر ہرائرہ گیرہ اٹھوٹ کے بول رہا ہے وسیم رجوی کو آج دیکھا آپ نے آج دیکھا آج سنا یہ اندوستان کی تاریخ گواہ اس بات کی کہ کفر نے ہمیشہ سے ہمارے نبی کی جات کو نشانہ بنایا ہے اور اب تو ان کے پاس پاور ہے اس پاور کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ اس گھندگی کو اتنا عام کر دیا جائے کہ مسلمانوں کے اندر وہ جو ججبہ ہے کہ نبی کی شان میں تھوڑا کچھ سنتے ہی ان کا دل گرمہ جاتا ہے وہ گرمہ ختم کر دی جائے مسلمانوں کو عادت پڑ جائے سن سن کے نبی کے بارے میں تو کیا ہے عام بات ہے جبکہ ان کو پتا نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے سالہ رکار ہوا ہے میرے حزاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جا ہمارا ان کو معلوم نہیں ہے وہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیئے کہ مسلمانوں کا اللہ نے قرآن میں کیا تعلیم دی اپنے پیغمبر کی شان کو لے کر تاریخ اٹھا کے دیکھئے کہ تاریخ اندر اللہ کے حصول کے دور سے لے کے آج تک مسلمانوں کا رویہ کیا رہا ہے ایسے گستقان رسول کے لئے ایسے مرتدین کے لئے ایسے ملہیدین کے لئے زندقین کے لئے مسلمانوں کا رویہ کیا رہا ہے مسلمان سب کچھ معاف کر سکتا ہے سب کچھ برداز کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ گہرت نہیں دی کہ وہ اپنے نبی کی شان میں ہونے والی گستاگی کو ٹھنڈے پیٹے برداز کر لے ہوئے جو برداز کر رہا ہے جس کے ماتے میں پر نہیں پڑھ رہا ہے اس کا ایمان جا چکا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی کیا کہتی ہے حجاروں واقعات اسلامی تاریخ کے چند ایک آپ کے سامنے رکھ دوسرے پتہ چل جائے گا کہ کیا حالات ہیں مسلمانوں کے اور کیا حالات ہیں مسلمانوں کے اور کیا تعلیم دی فتح مکہ کا واقعات کر لیجئے فتح مکہ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کی ایسی فتح تھی وہ کہ جس فتح کے دن اللہ کے نبی نے قریش کہا تھا کافروں میرے بارے میں کیا سوستے واس تم کہ تم ہمارے بدھیجے اور بانجے ہمارے بیچ پلے پڑے تم رحم کرنے والے رحمت العالمین ہو ٹھیک ہے لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہوا رحم الرحمین آج تمہیں وہی بات کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی تم سے کوئی بطلہ نہیں اللہ تمہیں معاف کرے وہ رحم کرنے والا ہے عام معافی دیتی اللہ کے نبی نے دشمن کھڑے تھے اسلام کو روکنے والے کھڑے تھے صحابہ پہ ظلم جاتی ورنے والے کھڑے تھے دس اجار کی فوج تھی نیحتے کافر کھڑے تھے اللہ کے نبی چاہتے قتل عام مچا دیتے اللہ نے تپاور دیا تھا لیکن عام معافی دیتی اللہ کے نبی نے کافروں کو سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر چند لوگ اللہ کے نبی کو خبر ملی اللہ کے نبی عبدالعزہ ابن ختل آپ کی شان میں توہین کرنے والا آپ کی بیسیتی کرنے والا آپ کے خلاب اشعار گندر اکھنے والا اے نبی و گستا کے رسول کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا ہے اس عام معافی کے دن اللہ کے نبی نے کم دیا وہی پر قتل کر دے اس کو اور مسلمانوں کو تعلیم دی گستا کے رسول کی سجا مسلمانوں کی تلوار یہ قانون ہے مسلمانوں کا مسلمان سب کچھ برداس کر رہتا ہے یہ برداس نہیں کرے گا اس کے نبی کو گالی دی جائے ان کے عیب نکالے جائے ان کی عزت کو کٹھایا جائے ان پر ایجام لگائے جائے اس پیغمبر پر جو صرف مسلمانوں کے نہیں پوری کفار قوم کے لیے رحمت ہے قرآن پڑھئے سورہ انفال کو خود کافروں کے قول کو اسلام نے نکل کیا کہ کافروں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتر برسا دے قرآن سچا نہیں ہے انہوں نے کہا اگر یہ قرآن سچا ہے تیری طرف سے ہے تو آسمان سے پتر برسا یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر دے کیا جواب دی اللہ نے انہوں نے دعا کر دی قرآن سچا ہے اسلام سچا عذاب آ جاتا قرآن نے کیا کہا اللہ نے کیا جواب دیا بھلے یہ عذاب مانگ لے میں اے نبی اللہ ان کو جب تک عذاب نہیں دے گا تب تک آپ اس کے بیچ پکڑے گا آپ کی موجود کی میں نبی ان کے عذاب مانگنے پہ عذاب نہیں آئے گا رحمت ہے کہ نہیں کفار کیلئے ہے کہ نہیں رحمت نبی موجود تھے عذاب انہوں نے مانگا عذاب نہیں آیا اس نبی کی شان میں گستا کیا کرتے ہیں اسلام کا قانون یہی ہے اٹھا کے دیکھنے یہ تاریخ کے اور آکر امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا وقت کے بعد شاہ حارم رشید نے کہا علماء عراق اللہ کے نبی کو گالی دینے والے کی سجاہ پہ تھوڑی نرمی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل نہ کیا جائے کوڑے مارے جائے امام مالک جوش میں آگئے ان کی گہرتے جواب دے دیا کھڑے ہو گئے اور کہا امیر المومنین اس امت کی بقا کیا ہے اس امت کی جندگی کیا ہے اس امت کا جینہ کیا ہے کہ جس کی موجودگی میں اس کے نبی کو گالیاں دی جاری ہے مر جانا چاہیے اسی امت کو کیوں کہاں نبی کی سجاہ تبدیل کرنے کا قانون جو اللہ نے دیا ہے اس میں فیر بدل کا طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دیا نبی چاہے اپنی موجودگی میں اپنے گستاک کو ماف کر دے نبی کے بعد سارے مفتی جمع ہو جائے سارے عالم جمع ہو جائے سارے محدث جمع ہو جائے سارے فقی جمع ہو جائے اس قانون کو نہیں بدل سکتے کہ جو اللہ کے رسول کی گستاکی کرتا ہو اس کی گردن سر سے اڑا دی جائے گردن دھر سے اسلام کا قانون یہ ہے اور یہ قانون بدستور چلتا رہا تاریخ کے اندر حجاروں واقعات ایسے ہیں کہ یہ قانون چلتا رہا سن اٹھا رو سو سانج تک جب تک ہندوستان میں مغلی آخومت تھی تب تک عدالتوں کا قانون یہی تھا انگریج حکومت آنے کے بعد اس قانون کو بدلا گیا اور سرکاریں جان لے قانون بدلا جا سکتا ہے لیکن اللہ قانون کو ہی نہیں بدل سکتا ہے سن انیس سو انتیس میں اس ہندوستان کی سرجمین میں مہاکشن رام پال لیں کتاب لکھی رنگی لا رسول اس میں اللہ کے نبی کی شان میں توہین کی گئی آپ کی تعداد یا ازواج کو پر انگلی اٹھائی گئی اور آپ پر توہین آمیز باتیں لکھی گئی پورا ہندوستان سڑک پہ آ گیا قائد آزم محمد علی جینا اللہ ما اقبال مفتی محمد شفیسانے جمع ہو گئے اور بڑا جلسہ دلی کی سڑکا پہ منعکت کیا گیا حجر اور لکھوں کی تعداد مسلمان جمع ہوئے انگریجوں نے دارہ ایک سو چم مالیز لگا دی گازی عبد الرحمن کھڑے ہوئے اور کہا دارہ ایک سو چم مالیز جوتے کی تلے رونتا ہوں تمہارے قانون پر لات مارتا ہوں جو قانون ہماری نبی کی عزت کی فاجت نہیں کر سکتا ہو اور جلسہ ہو کے رہے گا جلسہ ہوا مقررین کھڑے ہوئے جوز سے تقریر کی اور کہا کہ لوگوں مسلمانوں ماں عائشہ تمہارے چوکڑ پہ کھڑی رو رہی ہے فادمہ کا دل ٹکڑے ہے اور چیک چیک کے کہہ رہا ہے کہ تم کہاں سوئے ہو تمہارے نبی کی شان میں گستا کیا ہو رہی ہے اور تم سوئے بیٹھے ہو اس مجمع کے اندر ایک آدمی جو نہ فقی تھا نہ عالم تھا نہ مہدیس تھا نہ بڑا منتری تھا نہ پاور پھل تھا نہ امیر تھا ایک گریب آدمی علم الدین نام کا کھڑا ہوا اس نے تے کیا اس گستا کے رسول کو جہنم رشید کر کے رہوں گا اس نے میرے نبی کی توہین کی اس نے کھنجر اٹھایا اور اس کے دفتر جا کر اس کے سینے میں کھنجر ڈال کے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا کے قانون بدلے جا سکتے ہیں دنیا کے قانون مٹائے جا سکتے ہیں لیکن اللہ کا قانون یہ ہے جو نبی کی توہین کرے اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے یہ سن 1939 کا واقعہ اور یہی پہ بس نہیں ہوا آپ بہر دیکھیں قادیانی قادیانی مرتدین جنہاں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسی دور میں دو تین سال آگے پیچھے مسلمان مسلمانوں سے قادیانے کا مناظرہ ہوا مسلمان عالم کھڑے ہوئے اور کہا قادیانی جھوٹا ہے اس پر اترنے والی وہی جھوٹی اس کی پیشنگ ہوئی جھوٹی وہ جھوٹا نبی ہے تو قادیانی کا مناظرہ عبدالحق نام کا کھڑا ہوا کہا یہ کہ یہ باتیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر دوں گا جو تم نے قادیانی کی بارے میں کہی اتنا اس کا کہنا تھا وہ مناظرے کی مجلس بھنگ ہوئی افراد تفریمت گئی سارے مسلمان افراد تفریقے شکار ہو گئے پولیس آئی اور سارا محول ٹھنڈا کیا قادیانی چلے گئے مسلمان چلے گئے مناظرہ نہیں ہوا لیکن ایک بھوڑا اپنے گھر بیٹھا اس کو خبر ملی کہ آج ایک قادیانی نے نبی کی شان میں اس طریقے سے گستا کی کی ہے اس کو خبر ملی کہ ایسا ہوا ہے دل مچل اٹھا کھانا تف تک نہیں کھاؤں گا جب تک اس کو جہنمہ نہیں بھیج دوں پانی تف تک نہیں پیوں گا جب نبی کا انتقام نہیں لے لوں اٹھائی کولاڑی اور پہنچ گئے عبدالحق کے در پر اور تب تک کولاڑی سے وار کرتا رہا اس کے سینے پر کہ جب تک اس کی خبیش روح اس بد باطن جسم سے نکل لی گئے اور کولاڑی لے کے پولیس تھانے پہنچا اور کہا میں نے اس گستا کے رسول کو جہنمہ میں بھیج دیا ہے اس کے خون کو کتے چاٹ رہے ہیں میں نے اس کو قتل کر دیا ہے پہناؤ مجھے اتکڑی تھانے دار مسلمان تھا زارو کتار رونے لگا اور کہا حضی عبد الملک تو بوڑا ہو کے اللہ کے نبی کے حق کو ادا کر کے آیا کل قیامت کے دن نبی کے سامنے خڑا ہو کے تو کہہ سکتا ہے کہ نبی تمہارے تمہاری تعاین کرنے والے کا میں نے بدلہ لے لیا ہم کیا نبی کو مو دکھائیں گے کیا اللہ کو مو دکھائیں گے ہم شرمندہ ہیں ہمارے پاس پاور ہونے کی باوجود نہیں کر پائے تجھے کیسے ہتھ کھڑی لگاؤں کیا میں اللہ کے نبی کی شفاری سے محروم ہونا چاہتا ہوں تجھے گرفتار کر کے تجھے میں گرفتار نہیں کر سکتا میں حکومت کی نوک نہیں چھوڑتا ہوں آن سے مسلمانوں کا یہ روئی آ رہا ہے مسلمان کبھی بھی اس بات کو برداستہ نہیں کر سکتا میرے بھائیوں دوستوں کہ اس کے نبی کو گالی دی جائے اور آج بہت تدریج یہ ماحول بن رہا ہے وقت جمعے کے اندر بہت کم ہوتا ہے کہ جس میں ساری باتیں نہیں آ سکتے بس اتنا جان لیں کہ یہ جو ماحول چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور خصوصی طور پر اندوستان کا جو خراب کیا جائے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے پہلی وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ غیر مسلم عوام جو اسلام سے متاثر ہو رہی ہے اس کو اسلام سے دور کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاعت کو نشانہ بنا کر ان کی جاعت سے عیب نکال کر ان کی شان تنقیز کر کے لوگوں کو ان سے دور کرنا ہے تاکہ وہ ان سے متاثر نہ ہو جائیں پہلی وجہ دوسری وجہ یہ کہ یہ انہی آباؤ ازداد کی اولاد ہیں ابو جہل و ابو لہب کی جو اسلام کو ایک لمحے کے لیے پرداز نہیں کر سکتے تھے آج اندوستان میں ماحول یہی بن رہا ہے کہ یہ ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ یہ چیز عام ہو جائے تمہارے قانون دھرے کے دھرے رہ جائیں گے تمہاری سیکوئرٹی دھرے کے دھرے رہ جائے گی اور نہ جانے کہاں سے کوئی محمد کا دیوانہ اور محمد کا فرمانہ اٹھے گا اور ان گستہ کے رسول اللہ چاہنم رسید کر دے گا ورنہ ہم مطالبہ کرتے ہیں پہلے عوام سے کہ سب کھڑے ہو دعول محسا کیا پہنچو دعول محرمیہ پہنچو دعول محلیہ دیس پہنچو ان سارے ذمہ داروں کو سارے مسئلہ کو جمع کرو اور کہو کہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ یہ جو بیر عربی کا ماحول چل رہا ہے یہ جو طفانے بتمیزی چل رہا ہے اور ہر ایرہ جس طریقے سے ہمارے نبی کے خلاف جمعان دراج کر رہا ہے ان کو روکا جائیں ورنہ اندوستان کا ماحول خلاف ہو سکتا ہے ہم کوئی بات کی کانڈری نہیں لے سکتے کہاں سے کوئی نکل کے ماحول خلاف کر دے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے عام آدمی کی حفاظت کے لئے تم قانون بناتے ہو عام آدمی کو عام آدمی قتل کر دے اس کو تم قتل کے سجا دیتے ہو عام آدمی کا عام آدم حق مار لے تم اس کو سجا دیتے ہو پوری دنیا کے لئے رحمت بن کے جن کو اللہ تعالی نے بھیجا تمہارے پکوان نام اور کسن کے بارے میں کوئی بول دے تم روڑوں پہ آ جاتے ہو محمد رسول اللہ جیسے سکسیت کے بارے میں اسی باتیں بولنی جا رہی ہے اور تم کوئی کانون نہیں بناتے تم پردے کے پیچھے رہے کے ان کو سفورٹ کرتے ہو تمہاری پشت بنائیں ان کے ساتھ ہے یہ بدتمیجی اور یہ طوفانِ بدتمیجی بند کر دیا جائے سارے مسلمان جمع ہو اور خاص طور سے اس مرتد کو وسیم رجوی نام کا جو کھڑا ہوا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درست کروائی جائے اور استماعی طور پر جتنے ادارے ہیں جتنے مسلک ہیں جتنے آگیوان ہیں جو آج جمعانے بند کر کے بیٹھے ہیں وہ برابر کے مجرمیں ہمارے یہ بات کو ٹٹرل ہو جانا بیرے بھائیوں دوستوں ہم لوگوں کو پہل کرنی ہی کہ یہ ماحول بند ہو ہم نے ہمارے قرآن نے تعلیم دی کسی کے معبود کو پورا بھلا نہ کو آج تک ہم نے کنی معبودوں کو پورا بھلا نہیں کہا ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ تم امن و شانتی شروع ہم بھی امن و شانتی سے رہتے ہیں لیکن تم ہمارے نبی کے بالے میں گستا کیا کرتے رو اور پھر یہ امید کرو کہ امن و شانتی کا ماحول بنے گا بھول جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کا حق ہے کہ آپ کی دفع میں کھڑا ہوا جائے آپ کا عدب کیا جائے اور آپ کی دفع میں آپ کے پورٹیکشن میں کھڑا ہوا جائے یہ اللہ کے نبی کے دو حق ہیں یہ ہماری سیریز کی بات اسی پر یہ دو حق ہم ادا کرنے ہیں اس کے لیے جتنا ہو سکے احتجاز کیا جائے اور تمام مسالک کو تمام مدارس کو اور تمام جمع داروں کو جمع کیا جائے اور پورے ملک کا ماحول بنا جائے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو جس طریقے سے تم گائے کے حقوق کی محفوظ کرنے کے لیے قانون بنانا چاہتے ہو ایک جانور کے لیے محمد رسول اللہ کے لیے قانون لائے جائے کہ کوئی بھی اللہ کے حصول کی توہن نہیں کرے گا اگر کرے گا تو حکومت اس کو سجا دے گی